ایکشل اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے اسلامی سافورز کے بارے میں جن کے بارے میں کچھ لوگ ہی جانتے ہیں یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اردو زبان کے اندر جو بننے والے اپلیکیشنز ہیں اسلامی ان کو جانتے ہیں تو میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں اور انشاءاللہ میں ان کا یوزیج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کی جو افادیت ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں آج ہم دو سافورز کے بارے میں بات کریں گے ان کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ موسوعت القرآن والحدیث یہ حدیث سنن عربہ ما تحکیم البانی شیخ البانی کی اور زبایر لیزے کی تحقیق کے ساتھ موجود ہیں یہ اپلیکیشن جو ہے اس کے اندر قرآن مجید ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی تفاصیر ہیں آدیث ہیں سحی بخاری سحی مسلم سنن ابی دعود سنن ابری ماجہ نیسائی سنن ترمزی اور یہ روات الہدیث ہیں یعنی کہ جنہوں نے راوی جنہوں نے آدیث روایت کی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ابھی میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے تلاش کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ آپ اپلیکیشن اوپن کریں گے اس میں یہ فیرست ہے جس کے اندر آدیث سارے کی ساری موجود ہیں سحی بخاری سنن ابی دعود سنن ابن ماجہ یہ تو اس طرح سے جیسے کتب موجود ہوتی ہیں ویسے کہ موجم السگیر تبرانی وغیرہ یہ ساری حدیثیں جو ہے یہ موجود ہیں یہ کچھ رسالے ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں سے آپ کو یہ اس کا سامنے کلو کہے گا لیکن یہ تھوڑا سا بورنگ لوگ ہے یا یہ ہے کہ انسان کے لئے مشکلات ہیں اس کو سمجھنے کے لئے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں فستہ فالہ جا رہے ہیں قرآن باق تفسیر ابن کسیر میں یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی سورة الفاتحہ ہے اور اس کی تفسیر اب یہ ابباب کی شکل میں تفسیر ابن کسیر کی ابباب ہیں تو یہ سورة الفاتحہ پہ ہم کلک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سورة الفاتحہ کے حوالے سے آپ کو جن جن آیات میں بھی تفسیر کی ضرورت پڑے گی آپ کو یہ تفسیر پروائیڈ کی جائے گی یہ اردو ترجمہ کے ساتھ ہے اور اس کو بیک کر کے آپ یہاں پر تفسیر میں اگر آپ تلاش کریں گے تو یہاں پر تفسیر کے ابباب میں بھی آپ کو تفسیر ملے گی یہ دیکھیں یہ سورة الفاتحہ کے حوالے سے جو ابباب ہیں اپنے کسیر نے باندھے ہیں ان کے حوالے سے فارض کیا سورة الفاتحہ کے نام کے حوالے سے یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری ڈیٹیل موجود ہے اور وید آدیس اس میں سب سے بڑی بہترین بات یہ ہے کہ یہاں آدیس کے ریفرنسز ہیں جو عام ہمارے پاس اپنے کسیر ہوتی ہے اس میں ریفرنسز نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں سہی مسلم 395 اس طرح سے اور دوسرا اس کی کلنگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان امپارٹنٹ چیز جلدی سے جلدی دون سکتا ہے مطلب یہ تھوک کے حساب سے ایسے مواد نہیں ہے جو ہے اگنور کیا جائے تو یہ تو فرس چیز تھی ہم نے ابنے کسیر دیکھی ابنے کسیر کے بعد آدیس ہیں صحیح بخاری یہ دیکھیں اب یہ صحیح بخاری ہے اس کے اندر آپ اس کے ابباب ہیں جیسے کتاب الوئی ہے کتاب الیمان ہے یہ تو اگر آپ باپ بھائیس آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چلیں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اگر دبا یہ کتاب بھائی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آدیس ہیں یہ چھوٹے بھائیس بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بھائیس کے باپ میں یہ دیکھیں یہ آدیس اس طرح سے اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں کلرنگ بڑی آلہ کسیم کی ہوئی بڑی ہے جس سے آپ کو امپارٹن بات جو ہے وہ آپ کو جلدی سے جلدی نظر آ جاتی ہے آپ سے اللہ فرما رہے تھے کہ تمام حمال کا درمدر نیت پر ہے یہ ذرا ڈیٹیل ہو جائے گا تو اس کو میں ابھی اگنور کرتا ہوں یہ بخاری ہیں مسلم ترمزی ان کے واقعی سیم ترمزی تک اور یہاں پر یہ سوانے حیات ہیں امام بخاری کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں یہ دیکھئے یہ سارے باپ بنے ہوئے ہیں امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں اور یہ باقی سوانے حیات بھی ہیں سترہ آزار عزیز کا حفظ اور یہ یہ سارے ان کی خصیات ہیں اس کے بعد یہ روات الحدیث ہے روات الحدیث کے اندر آپ کو یہاں پر ملیں گے راوی یہ دیکھئے اس میں راوی اس میں شہر یہ اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کے بارے میں پوری پوری ڈیٹیلز ہیں کہ روات الحدیث صحیح بخاری یہ کون کون سے راوی ہیں آپ کو یہ علیف بات تا سے یا تک یعنی کہ سارے کے سارے راوی جو ہیں یہاں پر بتایا جاتے ہیں یہ دیکھئے علیف سے یہاں تک ٹھیک ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں سے شروع ہونے جو راوی ہیں وہ آ جائیں گے اور اب یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ آئیے یہ یہ ساری ہو گئی ہیں روات الحدیث بھی بتا دیئے گائیڈ میں یہ آپ کا تھوڑا سا آپ کو گائیڈ بتایا گیا ہے اس حوالے سے سافٹر کے حوالے سے گائیڈ ہے امپارٹنٹ پورشن میں آپ بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ قرآن پاک تفسیر الفاظ یعنی قرآن مجید کے قرآن پاک بغیر اعراب الفاظ تلاش یہاں کہ قرآن مجید کے الفاظ بغیر اعراب کے تلاش کر سکتے ہیں فرض کیا ہم کوئی لفظ تلاش کر لیتے ہیں یعنی یہ عربی میں سرچ ہوگا لیکن ہم اردو میں سرچ کریں یہ دیکھئے قرآن مجید یہ دیکھئے یہ عربی ورڈنگ میں سرچ کر دیا تو اس طرح سے یہ دیکھئے یہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مش ہو دا تو یہ بل ہو قرآن مجید یعنی کہ قرآن کا لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آیا ہے تو عربی مطن میں سرچ کر دیا ہے اسی طرح سے یہ قرآن پاک بغیر اراب تلاش کریں یعنی بغیر اراب کے قرآن مجید میں سرچ کر سکتے ہیں یہ آیت میں کوئی بھی لفظ یعنی کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی آیت کے اندر یعنی کہ آپ وہی ایک لفظ لکھ رہے ہیں یا آیت میں اس کے کچھ پارٹ ہوگا پورے جملے کا تو یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں یہ ساری ڈیٹیلز پڑھوں تو قرآن پاک عربی اردو الفاظ تلاش کریں تفسیر میں کثیر اردو الفاظ تلاش کریں تفسیر میں کثیر اردو الفاظ تلاش کریں یہ آپ سارے چیز دیکھ رہے ہیں کہ تفسیر میں کثیر تلاش کریں یہ پہ عادیث ہے حدیث نمبر کے ذریعے تلاش یہ دیکھئے یہ عادیث نمبر تو یہ آپ عادیث نمبر یہ سیلیکٹ ہوا پڑا ہے اگر آپ نے کسی اور حدیث سے کرنا ہے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں چلیں چار سو بہتر ہی کر لیتے ہیں یہ چار سو بہتر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ ہم عادیث تلاش کرتے ہیں تو عادیث آ جائے گی مہتر مہم مالک یہ دیکھ چاہتے نمبر عدیث ساند سیید کی لوگوں میں گھومنے مسکین نہیں جو ایک دونے والے اور ایک کرنے کے لیے مال نہ ہو اور لوگوں کو اس کی غربت کا پتہ نہ چلے کہ اس پر سلکھا کیا جائے اور یہ شخص اٹھ کر لوگ اسے مانگ بھی نہیں ہے یعنی غیور بندہ تو یہ یہ حدیث اس طرح سے نمبر سے سلیکٹ کرتے ہیں یہ حدیث ابواب میں تلاش کہ سکتے ابواب یعنی حدیث کے نام سے ابواب جو ہیں ان کو تلاش جیسے کتاب الوہی ہے کتاب ایمان ہے کتاب جو ہے بہت کتاب جنائز ہیں کتاب الفتن ہیں اس طرح سے آپ یہ دیکھئے یہ کتاب الوہی کے حوالے سے یہ ساری چیز ہیں اور یہ پر آپ سلیکٹ کریں کہ کتاب میں سے تمام کتاب کریں تمام کتاب سے سرچ کرنی ہے کوئی باب تو اس حوالے سے سرچ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس اردو لفاظ تلاش یعنی اردو لفاظ سے آپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں کسی چیز کو یہ دیکھئے میں فرض کیا لگ دیتا ہوں یہ دیکھئے تو یہ ہے سام اور اس کے حوالے سے یہ دیکھیں آدیس آئی ہیں اور یہاں پہ اس نے پوری ڈیٹیل پہلے دے دی ہے کہ بخارے میں 20 آدیس ہیں مسلم 27 آدیس ہیں سنن 28 18 آدیس ہیں یعنی کہ اس طرح سے اور پھر وہ چیز ہے کہ آپ اگر نیچے سپیکٹ کریں گے کوئی ایک کتاب تو اسی ایک کتاب میں سے دے گا آپ ایک اہم چیز بتا دیتا ہوں کہ جو جو اس کی انفرادیت ہے یہ یہ مختصر صحیح مسلم سے حدیث آئی ہے حدیث نمبر 14 اس پر آپ کلک کریں یہ دیکھیں یہ مکمل آگئی اور اس کے بعد جو ہے جو جو یہ مختصر مسلم ہے جو پوری کتاب ہے مطلب صحیح بخاری ہے جیسے یہ تو ایک شارٹ ہے تو اس میں آپ بتاتا ہوں یہاں سنن آدھ کیا گئی حدیث تو اس میں آپ کو پوری پوری تخریج ملے گی یہ دیکھیں تخریج حدیث صحیح مسلم یہ دیکھ سنن درمزی سیم مطا امام مالک صحیح یہ یہاں یہاں پہ ٹھہاری ہیں مسند احمد حسن صحیح تو اس پر پوری پوری ہر حدیث کے اوپر ان کی تخریج پڑی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور کہ پوری پوری اس کے ساتھ اندر تحقیق ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے حدیث میں عربی الفاظ تلاش کریں اس طرح سے سلسلہ صحیح کا کاملہ اقامات میں تلاش یعنی کوئی حکم تلاش کرنا ہے حدیث کے حوالے سے سارچ ان حدیث ان ان اس طرح سے آرٹیکل ہیں آرٹیکل میں آپ تلاش کر سکتے ہیں کوئی بھی ریزلٹ فاؤنڈ نہیں ہوا تو آرٹیکل میں کوئی اور لکھ دیتے ہیں نماز لکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ ریزلٹ شو ہو گئی یہ ہے یہ ہے نماز محمد نماز جمعہ جہری نماز فتح صرف محمد اور یہ یہ چیز سارے یعنی نماز کے حوالے سے آرٹیکل شو ہو گئی فوائد و مسائل میں تلاش کریں یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں فوائد و مسائل کے اندر یہ دیکھئے میں نماز کر لیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو شو ہو گئی ہیں حافظ ابو یعنی نور پوری حافظ اللہ فوائد و مسائل تحت تحت الحدیث سنن ترمزی یعنی جو فوائد نکلے ہوئے ہیں کسی حدیث سے ان کے حوالے سے پوری موجود ہے تو یہ ایک تعرف تھا اس حوالے سے یہ موسوعت القرآن و الحدیث تو یہ ایک بہترین اپلیکیشن ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم دسکرپشن ونشل لنک ڈال مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ہمارے زندگی میں یہ جو مکتبہ شامل ہے وہ اردو میں آگئی ہے اور یہ بہت کمال کی چیز ہے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ تمام موضوعات وغیرہ یہ چیزیں پہلے دھیرے ہوئے ہیں اس کو میں پیچھے کر لیتا ہوں یہ فیرست کتب سٹارٹ سے یہ دیکھئے قرآن مجید حدیث فتاوہ احکام مسائل مجلع البیان عقیدہ حدیثیات انکار حدیث اور اصلاح معاشرہ خطبات و مقالات اکثر لوگ ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں خطبات حرمین یعنی حرمین شریفین ان کی خطبات خطبات حرمین جلدوں ذات خطیب یہ بھی اسی طرح خطبات ہیں اور اسی طرح سے ذات خطیب کے سارے جلد ہیں اور مجموع رسائل یہ یہ کتاب ہے اور اسی طرح سے مقالات اصریہ ہیں اب وہ کون سے ہیں عبدالحق اصریہ میں جو ارشاد اللہ قصری تو اسی طرح سے یہ اس کے بعد معیشت کے اوپر اور یہ صیرت نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سارے چیزیں اور صیرت اور سوانے یعنی کہ قرآن میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر ایک دیل ساکٹیر ملے گا یہ دیکھ چپٹر ہیں تو اس طرح سے یہ تو ہوگی کتب اور قرآن مجید ہے قرآن مجید بھائی سورہ ہے یہ اس کے سارے قرآن مجید کی صورت ہیں سورہ 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 اس کے بعد حدیث ہیں حدیث میں آپ کو یہ دیکھ ہے سعی بخاری مسلم یہ سعی بخاری اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھ ہے کتاب وحی کے بیان میں یہ حدیث ہے اور یہ ترجمہ ہے تو آپ یہ دیکھ آپ حدیث نمبر دو سارچ کر سارچ ہو گئی تو بہترین کتاب ہے اور یہ پہ آپ جا کے لنک کافی کر سکتے ہیں یہ آپ سارچ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ ہے اس میں تلاش کر رہا یہ دیکھ ہے اس کا فونٹ ہے اس کو چھنگ جا سکتے ہیں بڑا فونٹ کر لیا ہم نے تو اوور آل یہ ایک بہت ہی انتہائی تلاش میں جا آپ تلاش کر سکتے ہیں تمام کتب کے اندر سکتے ہیں تو اس طرح میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تا کہ نماز کر لیتے ہیں چلیں موضوعات منطق موضوعات میں یہ دیکھ نماز کے حوالے سے سارے موضوعات آگئے ہیں یہ پردائج جہاں جہاں نماز آیا تو اس حوالے سے انہوں کتاب دے دی یہ سارے پوری کتاب یں ٹھہری ہوئی ہیں اس کے حوالے سے تمام کتب 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 یہ دیکھیں یہ سارے تمام کتب آگئی ہیں جس میں نماز کا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ یں اور دوسرا یہ پر تفاصیر زبردست کسیم کی تفاصیر ہیں اور میں آپ بتا دیتا ہوں مذہرت کے ساتھ اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لگ رہا ہو کیونکہ انشاءاللہ تعالی آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا میں نے یہ سواب کی نیت سے شیئر کیا ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو کم سے کم ایجوکیت جو ہے یہ بسم اللہ اور یہاں پہ دیکھ تفاصیر یہ تفاصیر مکہ ہے یہ باقی تفاصیر ہیں دیکھیں یہ تفاصیر تیسر القرآن سینس اور قرآن کے اوپر ایک بہترین تفصیر تیسر الرحمان تفصیر ترجمان القرآن تفصیر فهم القرآن تفصیر سراج البیان تفصیر ابن واشی تو یہ ساری تفاصیر ہیں آپ کو ایک ایک آیت کی پوری پوری مطلب اس کی آپ سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مکمل ایک گائی لین موجود ہے تمام چیز آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ ایک کتاب ہے اس حوالے سے میں انشاءاللہ خوش کروں گا کہ مزید بھی جو میرے پاس سوف پیر ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تو یہ تجاویز شکایت آپ کر سکتے ہیں اور یہ تلاش و بحث بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک سوف پیر تھا جس کا میں نے آپ کو تعارف کر وایا ہے انشاءاللہ اگر جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی معلومات ہم شیئر کرتے رہے انشاءاللہ تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں بتائیے گا اس سے ہماری حوصلہ بھی ہوتی ہے اور اگر آپ کے لیے آسان ہو تو آپ ہمارے دیٹیلز میں فرام کریں تو انشاءاللہ میں کروں گا دیٹیلز فرام کروں گا اور میری اپنی ویب سائٹ ہے الحمدلللہ ایک اسلام ڈاٹ کام یہ میں آپ لگ کے دیتا ہوں وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ اللہ آپ میرے ویب سائٹ پہ بھی ٹھائرہ ہو ہے آپ کمنٹ کریں گے تو میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرا کوئی مطلب یہ سٹیڈرڈ نہیں ہے کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا کوئی ایسی بات ہے انشاءاللہ اللہ آپ ویب سائٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اچھی چیز شیئر بھی کریں گے لوگوں تک بھی پہنچ جائیں کیونکہ اس طرح کی معلومات ہمیں بہت کم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگہ بان